اسلام ایکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور سمپل این ایزی بیف سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی گھر کے بنے ہوئے سی کباب مسالہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں بہت کام کی باتیں ساسا شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ ووچ کریں تاکہ کوئی بھی کام کی بات مس نہ ہو جائے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو آجے پھر لا جواب سبردست ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سی کباب مسالہ کے لیے ڈیر کھانے کا چمچ ہشک دنیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ آدھی جائے کا چمچ ثابت کالی مرچیں ایک چھوٹی سی کالی الائچی یہاں پہ ایک ایک انچ کے دو ٹکرے ہیں دارچینی کے ایک بھرے سا اس کا تیز پتہ لے لیں اور یہاں پہ بادیان کا پھول ہے جس کے دو چھوٹے چھوٹے سے ٹکرے آپ نے ڈالنے ہیں پورا پھول نہیں جائے گا اس میں یہ دیکھیں بس اس طرح سے توڑ کے دو ٹکرے آپ ڈالنے ہیں لونگ ہے آپ پانچ سے چھے لے سکتے ہیں ہری الائچی سات سے آٹھ اور یہاں پہ خوشک والی لال مرچیں چار سے پانچ ازائی کے کہ حساب سے جتنا بھی آپ کو کم زیادہ تیخہ کرنا ہے اب آپ نے ایک ڈرائی فری پین لینا ہے اس میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈرائی روست کر لیں چولے پہ رکھے نہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو روست کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ گرم ہو گئے اس کو چولے سے اتار لیں گے میں اسے ایک پلیٹ میں ڈال دوں گی تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے اب کچھ مسارے جنہیں ڈرائی روست نہیں کرنا تھا جس میں لونگ پیپر ہے اسے پیپلی بھی بولتے ہیں جواتری کا چھوٹا سا پیس لے لیں جائے فل کا چھوٹا سا پیس لے لیں ایک چھتائی چائے کا چمچ ہم لوگ اجوان شامل کریں گے کباب چینی ہے آدھی چائے کا چمچ یہ دکھنے میں کالی مرچ کی طرح لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے چھوٹی سی ایک ٹیل ہوتی ہے یہ بھی ثابت جگہ مسارے ہیں انہیں اکٹھائی کر لیں گے ایک ساتھ نمک اپنے ذائقی کے حساب سے آپ لوگ شامل کریں گے میں نے پنک سولٹ کا استعمال کیا ہے اور لال مرچیں آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے نمک اور مرچ ہمیشہ اپنے ذائقی کے حساب سے گرائنڈر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فائن پاودر بنا لینا ہے اور یہ آپ کا سی کباب مسارہ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ مسارہ جو ہے بہت خوشبودار بن کے تیار ہوتا ہے جب آپ اسے گھر پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کباب بہت ذائقی دار تیار ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے مساروں کے ساتھ سٹور کر لیں یہاں پہ دو درمیانی سائز کے پیاز وزر میں تین سو تیس کریم ہے میں اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیے اور اس کا پانی اچھے سے نچوڑ لیں گے پیاز کا پانی اچھی طرح نچوڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو چاہیں تو ململ کے کپڑے میں ڈال کے بھی نچوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی چک کریں کتنا زیادہ اس میں سے نکل ہے ٹھیک ہے تو پانی نچوڑ کے پیاز شامل کریں گے اب اگر آپ لوگوں نے یہ مسارہ پہلے سے ریڈی کیا ہو تو آپ نے صرف پیاز چوب کرنا ہے دنیا اور ہری مرچ اور بس مکس کریں گے تو کباب آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اتنا آسان ہو جائے گا یہ کباب بنانا ٹھیک ہے کیمہ ہے میرے پاس بیف کا ایک کلو کیمہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چربی نہیں ہے یہ صاف گوشت کا کیمہ ہے تو اس لیے میں اس میں دو کھانے کے چمچ مکھن ڈالوں گے آپ دو سے تین کھانے کے چمچ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں باریک چوب کیوئی ہری مرچیں اپنے ذائقی کے حساب سے میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ چوب کیوئی مرچیں یوز کی ہیں اور یہ کافی تیکی ہیں چار سے پانچ کھانے کا چمچ دنیا باریک کٹا ہوا لہسن اور ادرکی پیس دو کھانے کا چمچ اور یہ میرا فروزن لہسن ادرک ہے پیاس جس کا پانی نے چور کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے مسالہ جو تیار کیا تھا وہ سارا ہی اس میں جائے گا کیونکہ یہ ایک کلو کیمے کے لیے میں نے تیار کیا تھا اب اسے اچھی طرح سے مسل مسل کے آپ نے گوننا ہے جیسے آٹا گونتی ہے نا اسی طرح کم سے کم سات سے آٹھ منٹ لگیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو مسل مسل کے گوندیں گے آپ دیکھیں گے کیمے میں لچک آ جائے گی اور بہت اچھی طرح سے بائنڈنگ ہوگی ان کی تو اگر اس طرح سے کیمے میں لچک آ جائے تو کیمہ جو ہے وہ سیکھ سے انشاءاللہ نہیں گرے گا ٹھیک ہے اب اسے کور کریں اور آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیں گے اب آپ کی مرضی آپ کسی بھی طرح کے سکیورز استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چار لکری کی جو بیمبر سکیورز ہوتی ہیں وہ لیے ایک کورنر پہ اس کو اس طرح سے ٹیپ لگا دیں گے اور الیمونیوم فوئل پیپر میں اس کو ریپ کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ چوڑی سیکھ استعمال کریں موٹی والی کریں جیسے آپ کا دل کرے آپ اپنی مرضی سے اسے بنا سکتے ہیں کسی بھی سیکھ کے اوپر لیکن میں جیسے بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھر پہ آپ سیکھیں کیسے تیار کر سکتے ہیں کیمہ میں نے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے فریج میں سے نکال ہے ہاتھوں کو پانی سے گریز کیے پہلے اس کا بول بنائیں گے تاکہ کوئی کریک نہ ہو پھر آپ اس کو سیکھ پہ اس طرح سے پھیلا دیں گے کوئی فنگر امپریشنز میں نے نہیں دیئے میں نے صرف اس کو ایونلی سپرٹ کیا ہے سیکھ کے اوپر یہ دیکھیں بس کوئی مارکس کوئی کچھ نہیں اس کے اوپر دیا یہ ایسی بنائیں گے ریسٹورنٹس فائل کباب ہم تیار کر رہے ہیں اتنی کونٹیٹی میں دس کباب بنیں گے کیونکہ میں تھوڑا سے موٹے موٹے سے کباب بنائیا اور تھوڑے سے بھرے سائز کیا ایک ہیوی باٹم پین لے لیں گے اور اس کو اتنا گرم کر لیں کہ دعا نکلنے لگتے ہیں جب پین میں سے دعا نکلنے لگے اس ٹائم پہ آپ اس کے اوپر کباب رکھیں گے تھنڈے پین میں آپ نے کباب نہیں رکھنے کباب گر جائیں گے سی ہوزے ٹھیک ہے تو پین کا اچھی طرح سے گرم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور کوشش کیجئے گا کہ ہیوی باٹم پین یوز کریں نہ ہو تو پھر تھوڑا ساب نمک بھی شامل کر سکتی ہیں نمک ڈالنے سے دعا جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس سے پہلے جو میں نے کباب بنانے سے کہا تھے اس میں میں نے نمک کا استعمال کیا تھا ٹھیک ہے لیکن کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ بینا نمک کے ہم بنا سکتے ہیں تو میں سوچ ہے میں بنا کے دکھا دوں تو کباب آپ نے ہلاتے ہوئے پکانا ہے یعنی کہ ایک طرف پکنے دیں پھر وہ دوسرے طرف سے نیچے گر جائیں گے گول گول گماتے رہیں تاکہ ہر طرف سے ایونلی کک ہوں اور کلر بھی ایک جیسا آ جائے میں آپ لوگوں کو ایکسیک ٹائمنگ نہیں بتا سکتی کہ اس کو کک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ آپ کے پین پہ ڈپینڈ کرتا ہے کباب کی تکنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں جتنی ٹھیکنس ابھی کباب کے آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہے 35 سے 40 منٹ لگے تھے کک ہونے میں کیونکہ یہ بیپ کا کیمہ ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ٹھیکنس رکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے 35 سے 40 منٹ لگے ہیں اور کباب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے بن کے تیار ہیں یہ جتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کھانے میں سے کئی گنا زیادہ ذائکے دار تھے اور بہت ہی جوسی سے اور سوفٹ سے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں کوئی کہا ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کس طریقے سے پین کی اوپر رکھ کے سے گرل کیے آپ میں سے کافی لوگوں نے اس سے پہلے والی کباب کی ویڈیو میں مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ فری پین میں نمک کیوں شامل کرتی ہیں تو جو لوگ امریکہ سے واش کر رہے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ سے جہاں گھر پہ فائر الارم لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سموک کا احتیاط کرنی پڑتی ہے اس لئے میں نمک ڈال دیتی ہوں نمک ڈالنے سے سموک کم بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن آج میں نے آپ کو اسی طرح سے بنا کے دکھا دیئے ہیں ہیوی بٹن پین یوز کریں گے تو کام اور بھی آسان ہو جائے گا کوکنگ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کباب کی تھکنس پہ ٹھیک ہے کیمے کو مصدر مصدر کے جب آپ گوندیں گے نا تو پھر انشاءاللہ سیہوں سے کباب نہیں گریں گے یہ ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ مسالہ بنا کے رکھیں اور ایپ پہ جب آپ نے صرف تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے آپ کا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے بنا کے آپ اس ایک مہینے کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں مسالہ جب آپ ریڈی کریں گے تو آپ کو اس کی خوشبو سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ذائقے دار کباب انشاءاللہ بننے والے ہیں ریسپی مست ٹرائے کرنی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرنا مات بولیے السلام علیکم میں ہوں مریو مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ تھوڑے ڈیفرنٹ انداز میں کوفتہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار گریوی بھی تیار کریں گے کباب بہت ہی زیادہ ٹینڈر جوسی اور ذائقی دار بن کے تیار ہوتے ہیں اور گھر پہ موجود بیسک سے مسالوں کے ساتھ یہ کباب تیار کریں گے ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی میں ٹپس ان ٹرکس بھی شیئر کرتی رہوں گی تو آج لا جواب زبردست ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے جس میں دس پرسن تک جربی بھی موجود ہے اور یہ مشین سے نکلاوا کیمہ ہے اگر تو کفتہ کباب بہترین تیار کرنا چاہتے ہیں تو مشین کا نکلاوا کیمہ استعمال کیجئے گا چوپر والے سے پھر وہ ٹیکسچر ڈیفرنٹ ہو جائے گا ایک کھانے کا چمچ کرش کیا ہوا خشک دنیا اور ایک چائے کا چمچ نمک یا پھر ذائقی کے حساب سے تین چھتائی چمچ چلی فلیکس مطلب کہ کٹی ہوئی لال مرچیں یا ذائقی کے حساب سے کالی مرچیں تھوڑی موٹی کٹی ہوئی آدھی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے زیرہ پاودر آدھی چائے کا چمچ گھر کا بناوا خوشپودار میجیکل گرہ مسالہ ایک چائے کا چمچ حلدی پاودر آدھی چائے کا چمچ تین سے چار کھانے کا چمچ برڈ کرمز ڈالیں گے اگر تو برڈ کرمز اویلبل نہ ہوں تو برڈ کے سلائسز کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں تو برڈ کرمز بن جائیں گے آدھا کب چوب کیا ہوا دنیا دنیا میں پانی نہیں ہونا چاہیے ہری مرچیں کھانے کا چمچ بڑھ کے یا ذائقی کے حساب سے پیاز یہاں پہ درمیانے سائز کا وزن میں ڈیر سو گرام ہے میں نے اس کو چوب کر کے پانی اچھے سے نچوڑ لیے پیاز میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے لہزن کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ فل بڑھ کے ادھر کی پیسٹ آدھی کھانے کا چمچ تازہ لیمو کا رست ٹیلیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بہت ہی مزیدار چٹھارے دار اپنے انداز میں ہم لوگ کوفتہ کباب تو یاد کر رہے ہیں اور ایک انڈا بھی شامل کر دیں گے اب تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کے آٹے کی طرح گوننے جتنا اچھا مسل کے گوننے گے نا اتنے ہی اچھے آپ کے کباب کی بائنڈنگ ہوگی کوفتہ کباب بیسکلی بہت ہی بیسک سی چیزوں کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ لیکن ہم نے اس میں اپنا دیسی ٹچ دیا ہے چٹھارے دار ہمیں سے تیار کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں یونیک سی ریسپی ہے جو انشاءاللہ آپ جب ٹرائے کریں گے نا تو مزا آ جائے گا چلے یہاں پہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو گون دیا ہے آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں اس طریقے سے ہو جانا چاہیے کور کریں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں کیمہ تھنڈا ہوگا تو کباب کی شیپ دینا آسان ہو جائے گا میں نے یہاں پہ فریج کا تھنڈا کیمہ استعمال کی ہے تو میں اس کو فوراں سے ہی کباب کی شیپ دے دوں گی ہاتھوں کو پہلے پانی سے گھیلا کر لیں اس کے بعد آپ کیمہ کا پورشن لیں گے دیپنڈ کرتا آپ کو کباب کا سائز کتنا رکھنا ہے ہاتھوں میں دبا کے یک جان کر لیں تاکہ اس میں کریک نہ ہو پھر دونوں ہتیلیوں میں اس کو پرس کریں اور اس طرح سے پیٹی کی شیپ دے دیں جو بھی سائز آپ کباب کا رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے موٹے پتلے جیسے مرضی آپ کباب بنائیں یہ دیکھیں پانی میں نے بلکل ہلکہ سا لگایا ہاتھوں پہ اس طرح سے اس کو دبائیں گے تاکہ یہ کریک لس ہو جائے اس کے بعد ہاتھ ایلیوں میں پرس کریں اور اس کو چھوٹی سی پیٹی کی شیپ دے دیں بہترین کباب بن جائیں گے آدھا کلو کمے سے اس سائز کے آپ لوگ بائیس کباب تیار کر سکتے ہیں جو سائز ابھی آپ کو سکریم میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بنا کے اس کو فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے اچھا یہاں پہ ابھی میں صرف گیارہ کباب بھی فرائی کروں گی جو کہ ہاف میں نے کمے کے بنائے ہیں باقی ہاف چاہے وہ میں نے بعد کے لیے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے کوکنگ اور گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے ایک لکڑی کی سٹک ڈال کے دیکھنی ہے جب سٹک کے اردگرد آپ کو بابل سے نظر آئیں تب کباب اس میں فرائی کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو ڈیپ فرائی کر رہی ہیں آپ چاہیں تو شالور فرائی بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی کباب ایزیلی آ جائیں گے پین میں اتنے ڈالیں گے اس کو پکانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کتنے منٹ ایک سائیڈ اتنے منٹ دوسری سائیڈ آپ اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہوئے ہی کوک کریں گے یہاں پہ کباب کو دس سے بارہ منٹ لگی ہیں فرائی ہونے میں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سائیڈ کے کباب ہیں کیمہ ہم نے مسل مسل کے بہت اچھے طریقے سے اس کو گوندے آرٹے کی طرح اور پھر کباب کی شیپ دیا تو کباب ایزیلی گل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ باقی کی کباب بھی اسی طرح سے ہی فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں دوسرا پیچ بھی میرا ریڈی ہے تو آدھا کلو کیمہ سے آپ لوگ بائیس اس طرح سمول سائیڈ کی کباب ایزیلی بنا سکتے ہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ذائقہ داریے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ایز اٹس کھا سکتے ہیں لیکن میں ایک اور سٹیپ کروں گی جس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ دیسی گی لیا ہے آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں رف ساتھ چوب کیا ہوا درمیانے سائز کا ٹیمارٹر ہے اتنا پکانا ہے اس کو کہ ٹیمارٹر جہاں وہ سوفٹ ہو جائیں جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے تو دو چھٹکیاں نمک ڈال دیں یا ذائقے کے حساب سے اور تھوڑی سی آپ نے کاری مٹھے شامل کر دینی ہے ایک دو چھٹکی کے برابر ذائقے کے لیے مکس کر لیں اور جو کباب فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ سلائس میں کٹی ہوئی پیاز ہے تھوڑے موٹے موٹے سلائس میں کٹ کی ہے تھوڑا سا دنیا بھی ڈال دیں ہاری مرچیں لیندھ وائس میں نے اس کو کٹ کر لیا اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کی جا سکتی ہیں اور یہاں پہ کٹی ہوئی لاز مرچیں ایک دو چھٹکی کے برابر اور ساتھ ہی تھوڑا ساتھ قریباً ایک چائے کا چمچ لیمو کا رسٹ ڈالیں گے مکھن ایک کھانے کا چمچ ان تمام چیزوں کو آپ نے بس تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور سرپ کر دینا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بائیس کباب تیار کی ہیں اتنے سائز کے لیکن فرائے صرف میں نے گیارہ کی ہیں تو اگر آپ لوگ بائیس کے بائیس فرائے کرتے ہیں تو تمام کباب اتنی گریوی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ گریوی تھوڑی سی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو تمامٹر تھوڑے بڑے سائز کا استعمال کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پیاز مرچیں ہم نے سب چیزیں اپنے ذائقی کے حساب سے ہی شامل کرنی ہے ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ زبردست بہت ہی زیادہ ٹینڈر اور جوسی بیف گفتہ کباب بن کے ہمارے ریڈی ہیں میں یہاں پہ ایک کباب آپ کو توڑ کے چیک کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی سوفٹنس کتنی زیادہ ہے اور تمامٹر جو ہم نے اس کے اندر ڈالا اس سے ہلکی ہلکی سی جس کے اوپر مسالہ سا چپکا ہونا وہ بہت نہ ذکر لگتا ہے آپ یہ کباب روٹی چاولوں کے ساتھ بنا کے سرف کر سکتے ہیں آپ کو اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ کباب کتنے سوفٹ ہیں یہ دیکھیں روئی کے جیسے سوفٹ ٹینڈر اور زائی کدہ یہ کباب تیار ہوتے ہیں آپ نے یہ ریسپی اید پہ میرے کہنے پہ ضرور ضرور درائے کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو پرفیک کباب بنانے ہیں تو میری ٹپس این ٹرکس کو ضرور فولو کیجئے گا کباب آپ کوشش کیجئے گا کہ مشین کا کیمہ لیں چوپر میں کا کیمہ چوب کرتے ہیں تو ٹیکسچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کوفتہ کباب کے لئے مشین کا کیمہ بیسٹ رہتا ہے ریسپی پسند آئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ فیڈبیک پکچر بھی ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مریم مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت زبردست سوفٹ ان جوسی سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جسے میں چکن میں بنا رہی ہوں لیکن آپ اسے مٹن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں بنا اون بنا گرل کے فرائی پین میں بہت ہی آسان اور بہترین طریقے سے کوک کریں گے ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ان ٹرکس بھی میں شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج پھر لا جواب زبردست ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درمیانے سائز کی پیاز وزن میں ڈیر سو گرام ہیں اور اسے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے چوپر آویلبل نہ ہو تو پیاز کو قدوکش بھی کیا جا سکتا ہے پیاز میں سے پانی اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے چاہے تو میری طرح جیسے میں ہاتھوں سے اس کو دبا کے پانی نکالوں گی اس طرح سے کر لیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے بھی آپ پانی نچوڑ سکتے ہیں پانی نچوڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سو گرام کی میں نے پیاز استعمال کی ہے آدھا کلو کیمہ یوز کریں گے آگے چل کے آپ دیکھیں گے سیم چوپر میں دو سے تین ہری مرچے شامل کر دیں مینجر یوز کریں یہ بہت تیکی ہری مرچ ہے تو آپ سائکی کے حساب سے ڈالیے گا تین سے چار لیسن کے جوے اور ایک انچ کا ادھرکہ ٹکڑا ڈال دیں گے اور پودینے کے پتیں پندرہ سے بیس کوشش کیجے گا کہ اس ریسپی میں پودینہ ضرور استعمال کریں دنیا تھوڑا ساتھ قریب انچار سے پانچ کھانے کے چمچ اندازے کے مطابق اسے بھی اچھے سے چوپ کر لیں گے چوپر نہ ہو تو لیسن ادھرکی پیس شامل کر سکتے ہیں دنیا اور ہری مرچیں باریک چوپ کر کے یہاں پہ آدھا کلو چکن تھائے کا میرے پاس کیمہ ہے اسے بھی میں نے چوپر میں ہی چوپ کی ہے نمک ایک چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے نمک اپنے ذائقی کے حساب سے ہی شامل کیا کریں زیرا پاودر ہے ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا پاودر دیر چائے کا چمچ کالی مرچیں آپ پاودر مت ڈالیے گا تو اور سا گرائنڈ کر کے ڈال دیجئے گا آدھی چائے کا چمچ اور گھر کا بناوا خوشپودار گھرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچے تین چھتھائی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے گی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے دیسی گی یوز کیا ہے لیکن آپ ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں مکھن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دو کھانے کے چمچ یہاں پہ برڈ کرمز برڈ کرمز نہ ہوں تو ڈبل روٹی کے آپ سلائس لیں گے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیں تو آپ کے برڈ کرمز بن جائیں گے پیاز جس کا پانی نے چور دیا تھا وہ شامل کر دیا ہے جو سبزیاں ہم نے چوب کی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اب آپ نے اس کو اچھی طرح آٹے کی طرح گوند لینا ہے اتنا کہ تمام چیزیں یکچان ہو جائیں اور کیمے میں لچک آ جائے کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگیں گے باقی آپ کی سپیڈ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن صرف مکس نہیں کرنا بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کیمے میں لچک آ جانی چاہیے میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر تو کیمہ اس طرح سے لچک دار ہوا تو پھر انشاءاللہ سیہوں سے یہ نہیں گیرے گا ٹھیک ہے کور کریں آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ فریج میں لگ دیں ویدر پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اتنا کہ بس ایک ایمہ تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے اتنی دیر ہم یہاں پہ سکیورز تیار کر لیں گے میں نے یہاں پہ چار لکڑی کی جو بیمبو سکیورز ہوتی ہیں وہ لیں ہیں اس کے ایک کورنر پہ ٹیپ لگائیں گے ٹیپ ایک ہی طرف لگے گی دوسری طرف اگر ٹیپ لگا دی آپ نے تو کباب سیہوں سے اترنا مشکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو الیمونیوم فول پیپر میں اچھی طرح سے راپ کر دیں گے یہ سیہیں میں نے یوز کی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی یوز کریں آپ کوئی بھی چوری موٹی چھوٹی جیسی بھی آپ کے پاس گھر پہ اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فلیٹ سکیورز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیمہ آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تھوڑا سا گھیلا کیے اور جو بھی آپ نے کباب کا سائز رکھنا ہے اسے کی مطابق مکسٹر لیں گے ہاتھ میں دبا کے پہلے بول بنائیں گے تاکہ کریک نہ ہو پھر جیسے میں سیکھ پہ لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ اس کو سیکھ پہ لگا لیچے گا کوئی فنگر امپریشنز میں نے نہیں دیئے کوئی اس کی اوپر مارکس دینے کی ضرورت نہیں ہے انگلیوں کے نشان بس اس کو آپ نے evenly spread کر دینا ہے ایک جیسے پھلا دینا ہے اتنی quantity میں 6 کباب بنے ہیں لیکن depend کرتے ہیں کباب کے سائز پہ اگر آپ لوگ small to medium سائز کے بناتے ہیں تو 8 سے 10 بن جائیں گے میں نے تھوڑے سے موٹے موٹے رکھے ہیں کباب اور تھوڑے بڑے سائز کے ہیں تو 6 بنیں یہاں پہ ایک فرید پین لے لیں گے خوشش کی جگہ کہ ہیوی بٹم ہونا چاہیے میں نے کیسٹ آئیڈن کا یوز کی ہے کیسٹ آئیڈن کا یوز کریں گے تو کام آسان ہو جگہ اتنا کرم کر لیں کہ اس میں سے دعا نکلنا سٹارٹ ہو جائے تھنڈے پین میں اگر آپ کباب رکھ دیں گے تو کباب سینہوں سے گر جائیں گے چاہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کو طوے پہ بھی کک کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے دونوں طریقوں سے کباب بہترین بن کے تیار ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کباب کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے کباب پکتے رہیں اور دوسری طرف سے پھر کباب سینہوں سے نیچے گر جائیں گے ٹھیک ہے تو کباب کا ہر طرف سے ایک جیسا کک ہونا ضروری ہے آپ ہلاتے جائیں تاکہ ایونلی کک ہو جائے اور کلر بھی پھر ایک جیسا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹپ ضرور فولو کرنی ہے ایک طرف پکتا ہے کباب دوسری طرف کچھا رہ جائے گا تو پھر وہ سینہوں سے گر جائے گا میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پہ میں نے اسے کک کیا ہے اور اسے بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں کک ہونے میں کیونکہ میں نے موٹے کباب رکھے ہیں اور بڑے سائز کی ہیں لیکن اگر آپ لوگ پتلے پتلے سے کباب بناتے ہیں تو پھر وہ جلدی کک ہو جائیں گے تو اس لئے میں ایکزیک ٹائمنگ آپ کو نہیں بتا سکتی ٹائمنگ کباب کی ٹھیکنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور فری پین کی ٹھیکنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی شکل سے اندازہ ہو جائے گا کہ کباب کو کھو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب کتنے ٹنڈر اور جوسی اور سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور کباب میں اچھی حاصل لچک ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اور جتنے دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ذائقے دار بنے تھے جبکہ ہم نے اس کے اندر کوئی حاصل مسائلہ ایٹ نہیں کیا بہت بیسک سے مسائلوں کا استعمال کیا ایون کہ میں نے اس میں لال مرچوں کا پاورڈر بھی شامل نہیں کیا ہری مرچوں سے پدینے سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ میری ریسیپیز فالو کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ میرا ہوم میٹ میجیکل گرم مسائلہ بھی آپ لوگ بنا کے رکھ لیں گھر کے بنے ہوئے گرم مسائلہ کا ذائقہ بازار والے گرم مسائلہ سے کئی گناہ زیادہ بہتر آتا ہے آپ ایک دفعہ جب ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کبھی بھی دوبارہ بازار کا گرم مسائلہ استعمال نہیں کریں گے سکرین میں کلیرلی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کباب بہت لچکدار سوفٹ ہاتھ لگانے سے دیکھیں ٹوٹ رہے ریسٹورن سٹائل ہم نے کباب گھر پہ تیار کیا ہے وہ بھی بیسک سے مسائلوں کے ساتھ لیکن جو ٹپس میں نے شیئر کیا ہے انہیں پولو کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز میں پانی نہیں ہونا چاہیے کیمے میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے چکن کو واش کر کے ڈرائے کیا ہے ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس کا کیمہ کیا ہے اور تمام چیزوں کو صرف مکس نہیں کیا مسل مسل کے آٹھے کی طرح گوند ہے تھنڈا کیا ہے کیمہ اس کے باس سیہوں پہ لگایا ہے فری پین کو بہت اچھی طرح گرم کرنے کے بعد میں نے کباب گک کیا ہے تو ان تمام ٹپس کو آپ فولو کریں گے تو انشاءاللہ گھر پہ بہترین قسم کے اور ذائقے دار کباب بن کے تیار ہوں گے ریسپی بہت زیادہ آسان ہے ٹرائے کرنی بنتی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کرتی ہیں تو پکچر بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے ساتھ سمپل بہاری کباب کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی گھر کے بنے وے میجیکل بہاری کباب مسالہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں بہت کام کی باتیں ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تاکہ کوئی بھی کام کی بات مسنا ہو جائے بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر یہ کباب بن کے تیار ہوتی ہیں تو آج لا جواب زبردست ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میجیکل مسالہ کے لئے ایک چائے کا چمچ ہشک دنیا اور ایک ہی چائے کا چمچ زیرہ ریگولر آدھی چائے کا چمچ کالا زیرہ جس کو شاد زیرہ بھی بولتے ہیں ثابت کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ چار سے پانچ ہری کالی الائچی ایک درمیانے سائز کی کالی الائچی سمال ٹو میڈیم سائز کی زیادہ بڑے سائز کی نہیں چاہیے تین سے چار لونگ چھوٹا سا ٹکرہ دارچینی کا تین سے چار خوشک والی لال مرچیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں آپ نے بس ایک سے ڈیرھ انچ کا ٹکرہ لینا اس سے زیادہ نہیں ان تمام چیزوں کو ایک ڈرائی فری پین میں ڈال کے آپ نے کچھ سیکنڈز کے لیے ڈرائی روسٹ کرنا ہے بہت زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا ہوتا مسالوں کو بس کچھ سیکنڈز لگنے اتنا کہ بس یہ تھوڑا سا آپ کو لگے کہ گرم ہو گیا مسال ہے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں یہاں پر ہشکاش ہے ایک کھانے کا چمت جسے ململ کے کپڑے میں ڈال کے میں نے بہت اچھے طریقے سے ساف کر لی ہے چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا اور چھوٹا سا ہی ٹکڑا جویتری کا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو مسالوں کے ساتھ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک یا ذائقی کے حساب سے آدھی جائے کا چمچ کشمیڑی لال مرچوں کا پاودر ایک چتھائی چائے کا چمچ ریگولر لال مرچیں یا ذائقی کے حساب سے سفید مرچ ایک چتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ درود ڈالیے گا ریسٹرن والا فلیور آئے گا اس میں کسی گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں تاکہ فائن پاودر بنجے یہ دیکھ اس طریقے سے فائن پاودر بنا لیں گے اور یہ ہوم میڈ بہاری کباب مسالہ ریڈی ہے بنا کے مسالوں کے ساتھ سٹور کر لیں جب بھی ضرور تو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک کلو بونلس بیف ہے جیسے میں نے واش کر کے پہلے ڈرائی کی ہے بلکل خشک کرنے کے بعد پتلے پتلے سے سلائسز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے آپ لوگ بزار سے بچر سے بھی کٹوا سکتے ہیں جیسے ہماری ماں پسندے کٹواتی ہیں نا سیم ویسے ہی چار سے پانچ کھانے کے چمچ کچھے پپیتے کا پیسٹ شامل کریں گے تین کھانے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ فرائے کی ہوئی پیاز دو سے تین کھانے کے چمچ جو مسالہ بھی دیار کیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بلکل چھوٹی سی ایک پیاز لے کے میں نے فرائے کیا تھنڈی کرنے کے بعد شامل کر دیا ہے چار کھانے کا چمچ گارہ دہیں اور ادی جائے کا چمچ حلدی حلدی اس میں نہیں جاتی ہے لیکن صرف اس کو پیارہ کلر دینے کے لئے میں استعمال کر رہی ہوں ریسٹورنٹس میں اکثر اس کے اندر فوڈ کلر استعمال کیا جاتا تو آپ چاہیں تو حلدی کی جگہ پہ تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا کہ مسالہ جو ایونلی کوٹ ہو جے ہر پیس پہ یہ دیکھیں جب مسالہ اس طریقے سے لگ جائے گا تب آپ نے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل شامل کرنا ہے میں ریگولر کوکنگ آئل یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگوں کو اوثنٹک فلیور چاہیے تو پھر آپ اس کے اندر مسٹرڈ آئل کا استعمال کریں گے مطلب کہ سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل لیکن ایک بہت سٹرانگ فلیور ہوتا جو بچے پسند نہیں کرتے تو اس لیے میں نے یہاں بھی ریگولر کوکنگ آئل یوز کی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے مسالہ لگ گیا کور کر کے اس کو پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ لوگوں کو گوشت کی گلاوٹ اچھی چاہیے تو ساری رات آپ اس کو فریج میں رکھ کے پھر کوک کیجئے اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم دے سکتے ہیں سینہوں پہ آپ دیکھیں ویڈیو میں جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں زگ زگ کر کے آپ نے بھی اسی طرح سے لگا لینا ہے آپ کے پاس سٹیل کی سکیور ہوں تو یوز کر لیں لکڑی پتلے ہوں گے تو جلدی گل جائیں گے میک شور کہ آپ نے بوٹیوں کو بہت دوا دوا کے بہت زیادہ آپس میں اکٹھا نہیں کرنا پھیلا کے ہی کھوک کریں گے تو جلدی کھوک ہو جائے گا گل بھی اچھی طرح جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس سکیور تیار رہی لیکن آپ کی مرضی ہے آپ جتنی بھی بوٹیاں سکیور میں لگانا چاہیں لگا سکتے کم زیادہ اپنے حساب سے آپ سیدھا طوا لے لینا تھوڑا سا اویل لگا اس کو گریس کر لیں گے جتنے بھی کباب آسانی سے آئیں گے آپ نے پر رات آپ رکھیں پھر اچھی گلاوٹ ہو جائے گی اگر ٹائم نہ ہو تو چار سے پانچ گھنٹے آپ اس کو ریس دے کے بھی کوک کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو جلدی کوک کرنے اتنا زیادہ پپیتے کا پیسٹ اس میں جائے گا ٹھیک ہے چلیں آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہوئے ہی کوک کرنا ہے سائیڈ چینج کرنے کی کوئی بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے طوی جو کباب میں نے تیار کی ہیں اس کو تقریبا 25 سے 30 منٹ لگ ہیں پروپرلی کوک ہونے میں یہ دیکھیں یہ 90% تک کوک ہو گئے تھوڑا سا مزید اور میں کوک کروں گی تاکہ پیارا سا کلر بھی آج اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے جیسا کلر آپ چاہیے دیں گے ایک سے دو منٹ ایک سے دو منٹ میرے حساب سے انف ہے باقی آپ دیکھ لی جیگا جتنا زیادہ آپ کو فلیور چاہیے تو ما شاء اللہ ما شاء یہاں پہ ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے بہاری کباب تیار ہیں اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے جیسے ریسٹورنٹس میں ہم لوگ جا کے کھاتی ہیں نا سیم ویسے کیونک ہم نے کوئلے کا سموک دی اس کے اندر اور سوفٹ اس کے میں اتنے زیادہ تینڈر اور سوفٹ ہیں جیسے ہم لوگ کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں تو ہاتھ لگائیں تو سینہوں سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں اس آپ ہاتھ لگائیں تو ایسے بلکل آسانی سے ٹوٹ جاتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی سوفٹ نس چیک کریں اگر تو کباب اس طرح سے ٹینڈر ہوں گے تب بہاری کباب کہلائیں گے اگر لوگ بھی گھر پہ اسی طرح سے پرفیک بہاری کباب تیار کرنا چاہتے دوس کے لئے میری ٹپس اور ٹرکس کو ضرور ضرور فولو کیجئے کم سے کم چار گھنٹے زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے کے لئے آپ اس کو مائنی کر کے فریج میں رکھیں گے پھر اس کو کک کریں گے ساتھ میں چاہیں تو آپ میری باربی کیو سپیشل املی کی چٹنی بھی ٹرائ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ریسیپ اچھی لگے تو ضرور ٹرائ کیجئے گا ٹرائ کرتے ہیں تو میرے ساتھ فیدبیک پکچر شیئر کرنا مد بھولیے گا ریڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنے فرنس اور